موسیقی ہلوے کی رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر آٹھ انڈے لیے ہیں جو کی ریگولر انڈے ہیں جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس کی جگہ دیسی مرگی کے انڈے بھی لے سکتے ہیں اب ان انڈوں کو ہم ایک باؤل میں توڑ لیں گے میں نے تو یہاں پر ایک ہی باؤل میں سبھی انڈوں کو توڑ لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو انڈے ہیں وہ فریش ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ایک چھوٹی کٹوری میں ایک ایک انڈہ توڑتے جائیں اور اسے بڑے باؤل میں شامل کرتے جائیں اس کی وجہ سے جو خراب انڈہ ہوگا وہ آسانی سے الگ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ہم نے سبھی انڈوں کو توڑ کر باؤل میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی انگریڈنٹ شامل کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر دو سو گرام کھویا لیا ہے جو کی فریش کھویا ہے اور کھویا کو ہم نے اس طریقے سے قدو کش کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈوں میں آسانی سے مکس ہو جائے گا اب اس کھویا کو ہم انڈوں میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ثری بائی فورت کب یعنی کہ ایک سو پچاس گرام چینی لی ہے جو کی اس انڈے کے حلوے کے لئے سپیشنٹ ہے لیکن آپ چاہیں تو چینی کی کونٹیٹی کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹینچ لیمن یلو فوڈ کلر شامل کریں گے جس سے کہ حلوے میں بہت اچھا گولڈن کلر آتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کی جگہ زافران بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ہاف ٹیسپون سبزی لائچی کا پاودر لیا ہے جس سے کہ حلوے میں بہت اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی حلوے میں جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اسے بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ان چیزوں کو ہم نے انڈے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور سبھی چیزیں انڈے میں ایک جان ہو جائیں اسے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پر میں نے آدھا لیٹر فل کریم ملک لیا ہے جسے پہلے سے گرم کر لینے کے بعد روم ٹیپریچر پر تھنڈا کیا ہے اب اس دودھ کو ہمیں انڈے کے اس گھول میں شامل کر دینا ہے پھر اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ دودھ اور سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو کر یک جان ہو جائیں سبھی چیزوں کو انڈے میں اچھے سے مکس کر لینے کے بعد یہ دیکھیں انڈے کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے سمودھ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی لمس بھی دکھائی نہیں دیتے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور ایک کڑھائی میں ہم دو ٹیبل سپون بھر کر دیسی گھی شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس حلوے کو ریفائنڈ آئل یا پھر ڈالڈا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے اور ساتھی یہ بہت زیادہ ہیلڈی بھی بنتا ہے اسے گرم کر لینے کے بعد اس میں ہم دو ٹیبل سپون بھر کر سوجی شامل کریں گے یہاں جو میں نے سوجی ہے روا لیا ہے یہ ریگولر سوجی ہے جسے ہم حلوے کے لئے استعمال کرتے ہیں اب اسے ہم گرم گھی میں شامل کریں گے یہ کافی بنتا ہے ساتھی اس کا ٹیکشر دانے دار ہوتا ہے اور یہ کافی دیر تک سوفٹ بنا رہتا ہے اب یہ دیکھیں اس سوجی اچھے سے سکھ چکی ہے اس میں سے بھی نیسی خوشبو آنے لگی ہے اس اسٹیج پر اس میں ہم کچھ ڈرائی فروٹ شامل کریں گے اس کے لئے میں نے دس سے بارہ کاجووں کو بھی اسے سلٹ کر لیا ہے ساتھی ایک ٹیبل سپون بھر کر چیرونجی یا چارو لی لی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون بھر کر ہی پشتہ کترن لی ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں اب ان ڈرائی فروٹ کو اس میں ڈال کر ہلکا سا فرائے کر لیں گے تاکہ ان میں کرنچ آ جائے اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے لو ہیٹ پر ہم نے جو انڈے کا بیٹر بنا کر رکھا تھا اسے اس میں شامل کر دیں گے انڈے کا بیٹر ڈالتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ کڑھائی زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے اگر کڑھائی گرم ہوگی تو انڈے کا بیٹر اس کے تلے میں چپک جائے گا اور اس کی وجہ سے انڈے کا حلوے کا فلیور خراب ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اس طریقے سے اسے چلاتے ہوئے کپ کرتے ہیں تو اس کا ٹیکچر دانے دار بنتا ہے اور ساتھ ہی انڈے کا حلوے کا ٹیسٹ بھی نکھر کر آتا ہے شروع میں ہم اس کی فلیم کو بلکل لو رکھیں گے لو ہیٹ پر اسے دس سے بارہ منٹ تک کک کریں گے اور اس کے بعد جب اس کا ٹیکچر اس طریقے سے ٹھک ہونے لگے گا اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو میڈیم کر کے اسے میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ تک کک کریں گے ہمیں اسے مسلسل چلاتے ہوئے کک کرنا ہے بلکل بھی ہاتھ نہیں رکنا ہے اگر ہم ہاتھ رک لیں گے تو انڈے کا بیٹر جل سکتا ہے اور جس کی وجہ سے انڈے کے ہلوے کا ٹیسٹ اور فلیور دونوں ہی خراب ہو جاتا ہے تقریباً پندہ منٹ تک ہم نے اسے کک کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشر کافی ٹھک ہو کر دانے دار ہو گیا ہے لیکن ابھی اس میں سے گھی نہیں چھوٹا جب یہ اپنی کناروں کو یعنی کے کڑھائی کی سائٹس کو چھوڑ دے اور اس کے بعد اس میں سے گھی چھوٹنے لگے ساتھ ہی اس میں ہلکی سی شائن آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ انڈے کا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہلکی سی شائن آ گئی ہے اور اس نے اپنے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا بہت زبردست مزدار اور ڈیلیشز انڈے کا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلیم کو آف کر کے اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے انڈے کا ہلوہ بناتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں تو یہ پرفیکٹ اور زبردست بن کر تیار ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے جو برتن لیا ہے اسے کک کرنے کے لئے وہ بھاری اور موٹے تیلے کا ہونا چاہیے ساتھی اسے کک کرتے وقت تو بلکل لو ہیٹ پر پیشن کے ساتھ یا سبر کے ساتھ اسے پکائیں تو بہت زبردست مزدار اور دانے دار بن کر تیار ہوتا ہے اس ہلوے میں جتنے بھی ہم نے انگریڈنٹ شامل کیے ہیں وہ سفیشنٹ کونٹیٹی میں ڈلے ہوئے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس میں اپنی پسند کے حساب سے کوئی پچیز کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی ڈلیشز مزدار اور زبردست بنتا ہے ساتھی ہلدی بھی بہت ہوتا ہے ونٹر کی سپیشل ریسپی ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے یہ ہلوہ اتنا ٹیسٹی مزدار اور ڈلیشز بنتا ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار بنا لیں گے تو بار بار بنائیں گے کیونکہ نہ تو اس میں انڈے کی سمیل آتی ہے نہ ہی انڈے کا ٹیسٹ اور ٹیسٹ میں تو یہ کلکن سے بھی زیادہ ٹیسٹی مزدار بنکہ تیار ہوتا ہے سوفٹ بھی اتنا کہ اگر آپ اسے بار بار بھی گرم کرتے ہیں تب بھی یہ کرسپی نہیں ہوتا بہت ہی زبردست مزدار اور ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ انڈے کے ہلوے کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ